کبھی کبھار ہمارے اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں اور غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں سو گئیز ہماری آج کی مووی بھی کچھ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بہت سارے جانور دکھائے جاتے ہیں جو ایک پہاڑ کے نیچے کھرے ہیں اور پہاڑ کے اوپر ایک شیر ہے جس کا نام مفاسا ہے اس کے پاس ایک بندر بزرگ آتا ہے پھر مفاسا پرے بچے اور بیوی کے پاس آتا ہے بندر مفاسا کے بچے کو پکرتا ہے جس کا نام سمبا ہے وہ اس کو سب جانوروں کو دکھاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہمارا اگلا راجہ سمبا ہے سب جانور خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم مفاسا کے بھائی سکار کو دیکھتے ہیں جو ایک چوہے کا شکار کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے پاس ایک پریندہ آتا ہے جس کا نام زازو ہے وہ سکار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشا تشریف لا رہے ہیں سر جکالو سکار کہتا ہے میں کسی کا غلام نہیں اور زازو پر حملہ کر دیتا ہے اسی دورہ مفاسا وہاں آ جاتا ہے اور سکار اسے چھوڑ دیتا ہے مفاسا سکار سے کہتا ہے کہ تم سمبا کے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے سکار کہتا ہے میں بھول گیا تھا مفاسا کہتا ہے اب مجھے پیٹ کبھی مت دکھانا اس بات پر سکار کہتا ہے بس تم مت دکھانا مفاسا غصرے سے کہتا ہے کیا مطلب تمہارا جس پر وہ کہتا ہے تمہارا راج ہمیشہ سلامت رہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پہلی صبح ہم سمبا کو دیکھتے ہیں جو مفاسا کو نین سے اٹھا رہا ہے جنگل دیکھنے کے لیے اس کے بعد مفاسا پہار کے کونے پہ چڑھ کے سمبا کو بتاتا ہے جہاں تک سورج کی روشنی ہے وہ سب ہمارا راج ہے اور میرے جانے کے بعد یہ تمہارا ہوگا سمبا کہتا ہے اور وہ جو کالی کالی جگہ وہ بھی مفاسا کہتا ہے وہ کالی گھٹی ہے اور تم وہاں کبھی نہیں جاؤ گے مفاسا سمبا کو پورا جنگل گھوماتا ہے اسی درہاں زازو آتا ہے اور کہتا ہے کہ لگر بگے پھر سے شکار پہ نکلے ہیں مفاسا سمبا کو زازو کے ساتھ واپس بیج دیتا ہے اور خود ان کو بگانے کے لیے چلا جاتا ہے اس کے بعد سمبا اپنے چچت سکار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس جنگل کا ہونے والا بات چاہوں اور طلب میرا راج ہوگا آپ بھی میرا حکم مانو گے اس بات پہ غصہ ہو کے سکار کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے کالی گھٹی کا بتایا سمبا کہتا ہے بابا نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا ہے سکار کہتا ہے صحیح کیا آتھیوں کے قبرستان جانا بچوں کا کام نہیں یہ سن کے سمبا کے اندر وہاں جانے کی طلب جاگتی ہے اور وہ نالا کے پاس جا کے اسے ساتھ چلنے کا کہتا ہے سمبا کے ماں کہتی ہے زیادہ دور نہیں جانا اور تم جہاں جاؤگے زازو بھی تمہارے ساتھ جائے گا یہ سمبا نالا کو بتاتا ہے کہ ہم کالی گھٹی جائیں گے نالا منہ کرتی ہے بس سمبا کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا نالا کہتی ہے اور زازو وہ کہتا ہے اس سے پیچھے چھروانے کا میرے پاس آئیڈیا ہے وہ دونوں جانوروں کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے زازو کو بٹکا کے کالی گھٹی چلے جاتے ہیں چانک چاروں طرف سے لگر بگے آ جاتے ہیں اور سامنے ان کی سردار آتی ہے جس کا نام شیندی ہے وہ کہتی ہے وہاں جنگل کے ہونے والے بادشاہ کا شکار ہوگا آج تو میں تمہیں کھا کر ہی رہوں گی سمبا کہتا ہے تم مجھے نہیں کھا سکتی میں ہونے والا راجہ ہوں وہ سب ہسنے لگتے ہیں اتنے میں سمبا گھراتا ہے اور اس کے بعد زور سے گھرانے کی آواز آتی ہے جو کہ مفاسقی ہوتی ہے وہ آتا ہے اور ون بے ون سب لگر بگو کو مارنے لگتا ہے شیندی کو غصے میں کہتا ہے کہ ایندہ میرے بچے سے دور رہنا یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں مفاسق زازو سے کہتا ہے کہ نیلا کو گھر لے جا اور سمبا کو میرے پاس بھیجو پھر زازو نیلا کو وہاں سے لے جاتا ہے مفاسق سمبا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں وہاں جانے سے منع کیا تھا پھر تم کیوں گئے سمبا کہتا ہے میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اب بچہ نہیں رہا مفاسق کہتا ہے اب ایسا کبھی مت کرنا اور وہ دونوں کھیلنے لگتے ہیں سمبا کہتا ہے ہم دونوں بیس فرینڈز ہیں ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رہیں گے مفاسق اسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ مر کے ستارہ بن گے اور وہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں ایسے ہی میں بھی تمہارے ہمیشہ ساتھ رہوں گا مووی کا سیند سکار کی طرف آتا ہے جو کالی گھٹی میں آیا ہے اور شینزی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس دو بچے بیجے تھے اور تم ان کو کھا نہ سکی لگر بگے کہتا ہے وہ تو گے کیوں نہ اب تمہیں ہی خال سکار کہتا ہے میں تمہارے پاس سالوں کی دعوت لے کر آیا ہوں اور تم ایک وقت کی دعوت کے پیچھے پرے ہو مجھے پتا ہے مفاسق نے تم لوگوں کو شکار کرنے سے منع کیا ہے اور جب میں راجہ بنوگا تم جیسے چاہے مرضی شکار کرنا شینزی کہتا ہے مفاسق ایسا نہیں ہونے دے گا سکار کہتا ہے اگر اسے ہی مار دے تو پھر وہ پلان بناتے ہیں اپسین اگلی صبح کا دکھایا جاتا ہے جہاں سکار سمبا کو ایک پرانی گھاٹی میں لائے ہیں اور کہتا ہے کہ تم یہاں دہار ہوگے تو تمہاری آواز بلند ہوگی اور کوئی تمہیں بچہ نہیں کہے گا اسکار کہتا ہے تم پریکٹس کرو میں ابھی آیا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور پلان کے مطابق وہاں جنگلی بین سے آ جاتے ہیں سمبا بچنے کے لئے بھاگتا ہے دوسری ترسکار بھاگتا ہے اور مفاسق کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ گھاٹی میں گرمٹ مچی ہے اور وہاں پہ سمبا بھی ہے اپسین سمبا کی طرف آتا ہے جو ایک سوکے ہوئے درخت کی شاک پہ بچنے کے لئے چرا ہوا ہے اتنے میں مفاسق اور سکار بھی وہاں آ جاتا ہے مفاسق بھاگتا ہے وہ اسے بچانے کے لئے جاتا ہے وہ سمبا کو پکرتا ہے اور ایک چٹان پہ چھوڑتا ہے اسی دران بھاگتے ہوئے بین سے مفاسق میں لگتے ہیں اور وہ آگے کہیں جا کے گر جاتا ہے پھر مفاسق اٹھ کے پہاڑ پہ چڑنے لگتا ہے وہ پہاڑ کے کونے تک پہنچتا ہے اور اوپر سکار ہوتا ہے وہ سکار سے کہتا ہے میری مدد کرو لیکن سکار اس کے ہاتھوں کا اپنے ناکنوں سے نوچتا ہے وہ مو پہ پنجا مار کے اسی نیچے گرہ دیتا ہے سمبا مفاسق کو نیچے گرتا ہوا دیکھتا ہے اور نیچے اتر کے مفاسق کو دوننے لگتا ہے اسی ایک جگہ مفاسق گرہ ہوا نظر آتا ہے سمبا مفاسق کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اٹھو بابا لیکن مفاسق مر چکا ہوتا ہے سمبا مفاسق کو پیار کرتا ہے اور ساتھ لیٹ جاتا ہے تب بھی سکار آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا سمبا کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا سکار کہتا ہے جب تمہاری ماں کو پتا چلے گا ایک بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا تو اس پہ کیا گزرے گی سمبا در جاتا ہے سکار کہتا ہے یہاں سے دور بھاگ جاؤ سمبا وہاں سے بھاگنے لگتا ہے سکار لگر بگو کو اس کی پیچھے لگا دیتا ہے آگتے ہوئے سمبا پہار سے نیچے گرتا ہے ایک لگر بگا دو لگر بگو سے کہتا ہے کہ نیچے جاؤ اور اس کی موت کی خبر لاؤ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ نیچے جا کے وقت سائے کرنے سے بہتر ہے ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے اسے کھا لیا اس کے بعد سمبا کو دکھایا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اور جنگل سے نکل کے سہرہ کی طرف بھاگ جاتا ہے مووی کا سین سکار کی طرف آتا ہے جو جا کے سب جانوروں کو بتاتا ہے کہ سمبا اور مفاسہ مر چکے ہیں اور اب مجبورن مجھے ہی راجگتی سنبھال نہیں ہوگی اور میں یہ اکیلہ تو نہیں کر سکتا ہے اس لئے مجھے اپنے ساتھیوں کی ضرورت ہوگی یعنی لگر بگے کے بعد سین سمبا کی طرف آتا ہے جو باگتا ہوا تھکے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف گدی کٹے ہو جاتے ہیں اسے کھانے کے لئے اسی دور ان دو جانور آتے ہیں اور ان کو بگا دیتے ہیں ان میں سے بڑے کا نام پومبا اور چھوٹے کا نام ٹیون ہوتا ہے وہ سمبا کو چیک کرتے ہیں وہ ڈرکے کہتے ہیں یہ تو شیر کا بچہ ہے پومبا ٹیون سے کہتا ہے کیوں نہ ہم اسے پالے ٹیون کہتا ہے یہ ہمیں کھا گیا تو پومبا کہتا ہے ہم اسے پالیں گے تو یہ ہمیں کیوں کھائے گا توچھا ہمارا کیا روب ہوگا جب ہمارے ساتھ ایک شیر ہوگا اسی دور ان سمبا کو ہوش آتا ہے اور وہ سمبا کو بتاتا ہے کہ ہم نے تمہاری جان بچائے سمبا اداس ہو کے کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے پومبا اور ٹیون کہتے ہیں کہ پاسٹ میں جو ہوا بھول جاؤ اور اپنے فیوچر کو بہتر بناو پھر سمبا ان کے ساتھ چلنے لگتا ہے وہ سمبا کو پورا جنگل دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں سمبا کہتا ہے مجھے بھوک لے گی ہے میں ایک گھوڑا یا ہیرن کھاؤں گا وہ کہتے ہیں نہیں جانوروں کو نہیں کھاتے وہی کھاؤ گے جو ہم کھاتے ہیں پھر وہ کیرے مکورے کھانے لگتے ہیں سمبا بھی ان کے ساتھ وہی کھانے لگتا ہے پھر وہ گانا گاتے ہوئے سمبا کو پورا جنگل گھوماتے ہیں ایسے ہی سمبہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد سین سکار کی طرف آتا ہے جو لگر بگوں کے ساتھ شکار کر رہا ہوتا ہے وہ زازو یہ سب دیکھ رہا ہے یہ بات جا کے وہ مہارانی کو بتاتا ہے اسی دوران لگر بگے آ کے زازو کو بگا دیتے ہیں اس کے بعد سکار مہارانی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مفاسقہ بھول جاؤ اور میری رانی بن جاؤ وہ کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا سکار کہتا ہے ٹھیک ہے آج کے بعد پہلے شکار لگر بگے کھائیں گے اور بچا کچھا شیر کھائیں گے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور لگر بگے شکار کو اندوں کی طرح کھانے لگتے ہیں اب رات کو نالا دکھائی جاتی ہے جو چھپکے وہاں سے نکلنے لگتی ہے اسی دوران زازو آتا ہے اور کہتا ہے کہ نیلا واپس جا کے سو جو نیلا کہتا ہے وہ مدد ڈوننے جا رہے ہیں اور بہت مشکل سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اب سن سنبا کے طرف آتا ہے جو رات میں پومبا اور ٹیون کے ساتھ لیٹا ہوا ہوتا ہے پومبا ان سے کہتا ہے کہ آسمان میں ہی چھوٹے چھوٹے چمک رہے ہیں آخر یہ کیا ہو سکتے ہیں سنبا کہتا ہے مجھے کسی نے کہا تھا جب کوئی راجہ مر جاتا ہے تو وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ بن جاتا ہے وہ دونوں سنبا کی اس بات پر حسنے لگتے ہیں سنبا سیارو کے وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اسی دوران اس کے کچھ بال اتر کے پورا جنگل گھومتے ہوئے ایک چونٹی کے ذریعے اس بندہ بزرکوں ملتے ہیں وہ اپنے جادو سے سمجھ جاتا ہے کہ سنبا کے ہیں سنبا کو دوسرے جانوروں کے ساتھ منانے جا رہے ہیں اور اسی دوران نیلا آ جاتی ہے اور پومبا کے پیچھے پر جاتی ہے اسے کھانے کے لیے پومبا باغ رہا ہوتا ہے اسی دوران سنبا آ جاتا ہے اور وہ دونوں اپس میں لڑنے لگتے ہیں سنبا کہتا ہے نیلا تم نیلا کہتی ہے تم زندہ ہو مجھے یقین نہیں ہو رہا نیلا کہتی ہے ہمیں جانا ہوگا سکارنے لگر بھگو کے ساتھ مل کے پورے راج پر قبضہ کر لیا ہے سنبا کہتا ہے نہیں اب یہی میرا گھر ہے اور میں یہی رہوں گا اور نیلا کو بھی وہاں رکھنے کا کہتا ہے نیلا کہتی ہے نہیں اس کے بعد سنبا اسے پورے جنگل دکھاتا ہے پھر نیلا کہتی ہے اب چلو سنبا سا چلنے سے انکار کر دیتا ہے نیلا کہتی ہے میں مدر دوننے کے لیے غلط جگہ آگے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہی بندر بزرگ دکھایا جاتا ہے جو ایک ترک پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سنبا سے کہتا ہے آو میں تمہیں تمہارے باپ سے ملواتا ہوں سنبا کہتا ہے وہ مر چکے ہیں وہ کہتا ہے نہیں وہ زندہ ہے اور اپنے پیچھے چلنے کا کہتا ہے سنبا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے بندر اسے پانی میں اس کا عقص دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر زندہ ہے اس کے بعد بادلہ میں سنبا کو مفاسقی آواز آتی ہے جو کہتا ہے کہ ایک سچا راجہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا خود کو پہچانا کون ہو تم اس کے بعد سمبا باگتا ہوا نیلا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا روہ مہا سے نکل جاتے ہیں زازو ان کو دیکھتا ہے اور سلام کرتا ہے پومبا اور ٹیون بھی ان کے پیچھے آتے ہیں پھر پومبا اور ٹیون لگر بگو کا دھیان اپنی طرف کرتے ہیں اور سمبا اور نیلا مہا سے نکل جاتے ہیں بندر بھی اپنی چھڑی نکالتا ہے لڑنے کے لئے دوسری تو اسکار ماہ رانی کو کہتا ہے کہ میری رانی بن جاؤ تو اچھا ہوگا میں مفاصل سے کئی گناہ زیادہ طاقت والوں وہ کہتے ہیں تو مفاصل کے مقابلے کچھ نہیں اور اسی بات پر وہ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں ابھی وہاں سمبا دہارتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں سے دور رہا ہوں سمبا کہتا ہے چچا مجھے بس ایک وجہ دو کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں سکار کہتا ہے بس یہی وجہ کافی ہے کہ میں تم لوگوں کا راجہ ہوں سمبا کہتا ہے میں ہوں اور اداس ہو جاتا ہے سکار اس بات کا فائدہ اٹھا کے کہتا ہے یہ قاتل ہے جو اپنے باپ کا ناوہ وہ ہمارا کیا ہوگا سمبا پیچھے ہوتا ہوا چٹان سے نیچے گرنے لگتا ہے اسی دورہ ناسمانی بجلی نیچے گرتی ہے اور چٹان کے نیچے سوخے درکھ پہ آگ لگ جاتی ہے سکار اسے نیچے لٹکا ہوا دیکھ کے کہتا ہے کہ ایسا نظارہ میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے تمہارا باپ بھی بلکل ایسے ہی لٹکا تھا اور اس کی آنکھ میں بھی بلکل یہی کھا ہوتا کہتا ہے تم کو پتہ ہے بتیجے کہ تمہارے باپ کو بھی میں نہیں مارا ہے یہ سنکر سمبا سکار کے بالوں کو اپنے موں سے پکر کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے باپ کو مارا ہے سکار کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے مارانی کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا تم کالی گھٹی دیر سے پہنچے تو تم نے مفاسقی آنکھوں میں کیسے دیکھ لیے سکار لگر بگو کو کہتا ہے سب کو مار دو وہ سب باپس میں لڑنے لگتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھا کے سکار وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر سمبا اس کے پیچھے جاتا ہے جب سکار دیکھتا ہے کہ بچرے کا کوئی چانس رہی وہ سمبا سے کہتا ہے مجھے ماف کر دو لگر بگو نے مجھے برکایا تھا میں انہیں مارنے ہی والا تھا اور لگر بگو کو بڑا بلا کہتا ہے سمبا کہتا ہے ہم اس سے لڑو یہاں سے بھاگ جا اور دوبارہ مجھے نظر مت آنا اور سکار وہاں سے جاتا ہوا کچھ چاگ کی چنگاریاں سمبا کے موپے کرتا ہے اور لڑنے لگتا ہے سمبا اسے نیچے گرہ دیتا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے اور لگر بگو اس کے چالے طرف آ جاتے ہیں وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم پھر سے اپنی فوت تیار کریں گے اور لڑیں گے شینزی کہتا ہے تو ہم صحیح ہوگے سمبا کہتا ہے وہ تو میں جھوٹ بول رہا تھا شینزی کہتا ہے تم نے اپنی زندگی میں بس ایک ہی سچ بولا ہے کہ لگر بگو کا پیٹ اندھا کوہاں ہوتا ہے اور اس پہ حملہ کر کے اسے کھا جاتے ہیں اب سین صبح کا دکھایا جاتا ہے جہاں بارش ہونے سے سب آگ بچ چکی ہے اور سمبا چٹان پہ چڑھ کے گرہا رہا ہے اور اس کے ساتھ سب شیرنیاں بھی گرہا رہی ہیں اور اینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ جنگل پھر سے پہلے جیسا ہو گیا اور سب جانور پھر سے پہاڑ کے نیچے کھرے ہیں اور پہاڑ کے اوپر سمبا بیٹھا ہے اس کے پاس نالا آتی ہے اور بندر بزرگ ان دونوں کے بچے کو سب کو دکھاتا ہے اور یہی پہ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکس پر واشنگ